قلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے جہاد جوست جو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وقلا آلک واصحابک یا نور اللہ آپ پر کڑن شاہ کون ہوتے ہیں اور کڑن شاہ اگر بننا چاہے تو کیسے بنے گا کڑن شاہ یا رب سے یوں دیکھا ہے کہ یہ عطیہ خداوندی ہے جس کو ملیا ملیا کہ وہ بہت تکلف کوئی بنے تو بنے ورنہ وہ عادت ہوتی ہے وہ چیڑتا ہی رہتا ہے پروازیں سوچ کی اب مجھے ایک تحفہ آیا کوئی مسافر بغداد نے مجھے وہ بجوا دیا تحفہ اس میں پرچم تھا اور سبز چادر کا جز تھا حصہ اب اس پر ایک چھتھی بھی نکلی کہ فلان کوئی عراقی عراق میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے جو میں لکھا دا بہت دیکھا جاتا ہے تو کچھ عراقی کردستان والے خاص کر کچھ احساس ملے تھے مفتی علیہ السگر بھی بتا رہے تھے وہ محبت کرتے ہیں اور سلام بھی بھیجے تھے اور تو یہ بھی کوئی صاحب ان کو ملے ہوں گے عراقی بغداد شریف میں عراق میں وہ پرچم لگتا ہے ایک پرچم جو اس میں لکھا ہے محمد قدوتنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے جس طرح ہم جشنے ولادت میں یہ لگاتے ہیں تو اس طرح یہ وہاں ان دنوں یہ پرچم لگاتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ محمد قدوتنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پرچم اور چادر مبارک ایک پیس اپ چادر کس کی ہے یہ نہیں مگر اب خرم میں نے معلومت کی تو بتا ہے کہ غوث باگ کے مزارے فائز الانوار کی وہ چادر شریف ہے تو وہ پلاسٹک کے کوئی شاپر میں خوش بوہوں میں بسا ہوا اس میں چٹھی تھی کہ وہ فلان فائز نام لکھا تھا غالیون انہوں نے آپ کو دعفہ دیا یہ اور میں نے جب فون کیا تو پتا چلا کہ فائز کا انتقال ہو گیا تو وہ توفہ مجھے اس حل میں ملا کہ اس میں اس کو لکھا تھا گئی ہے ان کا توفہ دیا مجھے اور بعد میں رابطہ کیا تو پتا چلا وہ تو فوت ہو گئے ہیں اب یہ تبرک تو ہے کیا کرنا چاہیے یہ تبرک اب تو شاید میں نے یہ حکایت بیان گیا اس لئے شاید توجہ چلی گئی ہو بازوں کی کہ اس کا حکم کیا ہوگا خیر اب میں تو چوکا میں نے کہا تو یہ مسئلہ ہو گیا کیونکہ حبہ تام نہیں ہونا دیکھیں توفہ مکمل کب ہوتا جب میں اس پر قبضہ کر لیتا یا میرا وکیل قبضہ کر لیتا لیکن ابھی تو یہ میں مجھ تک چلا میرے ہاتھ میں آیا اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو اب یہ توفہ اسی طرح لوٹے گا اور اب یہ وارس ہو گا ہو گیا ان کے جنہوں نے میرے مجھے دیا مجھے دیا لیکن میں لے نہیں پایا تھا تو اب میں نے اس کی پھر مفتی صاحب سے رجوع کیا اور یہ وہی کہ اب یہ ہے تو واقعی وارس ہو گا اور اس کو اب وارسوں تک پہنچانا پہر یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسے عیرات شریف اب اگر وارس اجازت دے دیتے ہیں کہ تم رکھ لو تو رکھنا جائز ہو سکتا ہے لیکن اگر وارسوں میں نابالغ ہو تو اس کا اجازت دینا بھی ظاہر ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے تو ابھی مزید میں اس کی ابھی تک تحقیق کے مراحل میں ہوں اس کا فل مسئلہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اب میں اس کو کیا کروں کہ اگر اس کا نابالغ ہوا کوئی تو پھر تو اور مسئلہ ہو گیا اگر خریدتے ہیں تو بیچے گا کون اس کو کس طرح ترقیب ہو تو انشاءاللہ میں اپنی قرن شاہی بتا رہا ہوں ورنہ عام ہو سکتا ہے کہ آدمی اس پر کیر نہ کرے تو انتقال ہوگی اللہ بیچاری کے مغفرت کرے توفہ رکھ لینا ہے عموم جنرل بات جیسے آج کال تو یہ ترقی تقسیم ہو بھی دیر ہے یہ تو بڑا بود اتنا پروبلم ہے جس کی انتیاد یتیموں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور سب کھا رہے ہوتے پیرے ہوتے جان بنا رہے ہوتے ہیں صاحبی بیچاریوں کا نہیں دیا جاتا ہے ہیں مظالم بھی ہیں اور ترکہ تقسیم ہی نہیں ہو رہا عام طور پر نہیں ہو رہا ترکہ تقسیم ہمارا خود ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تو تقسیم نہیں ہوا تھا میں تو بہت چھوٹا تھا پھر بھائی کا جب انتقال ہوا تب یہ مسئلہ کھڑا ہوا اب بال بچے ہیں اس کے بیوہ اب ترکہ جا کر پھر میں نے فتوہ لیا دار العلم امجدیا مفتی وقاردین صاحب رحمت اللہ تعالی حیات تہہ دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی فتوہ لیا اور پھر ترکیبیں ہم نے کی ترکہ تقسیم کر رہی ہے ورنہ ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے مطلب اس میں بہت آزمائشیں ہیں وہ تو بزرگوں کی احتیاطیں تھیں کہ ایک بزرگ کا لکھا ہے نا یا علوم بغیرہ میں کہ وہ کسی مریض کے سیرانے تھے رات کے وقت چراغ جل رہا تھا انتقال ہو گیا اس مریض کا فوراں انہوں نے چراغ بجھا دیا وہ لاب اس کے تیل میں وارث ہوں گا حق ہو گیا میں اس کو کیسے جلتا چھو اور کیسے مدہ نہیں سوچتی یہ پڑھ پڑھ کے بھی سوچ بنتی ہے میری بھی یوں ہی سوچ بنی مجھے مفتی عبدالحلیم صاحب دامت برکات ملالیہ ہند میں جو انہوں نے انہوں نے بھی کچھ بتایا تھا کہ کہیں انتقال ہو گیا کسی کا اور کچھ اقاعت بتائی دی اپنے آپ پس کی کچھ یعنی کہ آپ والی صاحب کی بتائی گی تو ہم نے کہہ دیا کہ اب گھر کی ہر چیز الگ کر دو ایک سوئی بھی نہیں بس میں استعمال نہیں کرو اس کو سب کو الگ کرو پھر اس کا ترکہ تقسیم ہوگا اس طرح کا کچھ بتایا تھا یوں بھی مزرگوں سے سن سن کر بھی ذہن بنتا ہے لیکن اب کچھ بھی نہیں ہوتا والد فوت ہو جاتا ہے وہی مطلب مزے سے کھاتے پیتے جان بناتے ہیں اس میں یتیموں کا بڑا مطلب اس میں تشویش ہے یتیم بھی ہوتے ہیں حقدار اور یہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے وہ اقرب جو ہوتے ہیں ان میں قریب ترین دشتدار ہوئے ہیں اب باپ فوت ہو گیا تو بچے یتیم ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا پاپ یہ ذمہ داری کس کی اور کسی کا والد انتقال ہو گیا تو اب ترکہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس پر آئے گی کہ یہ سب کو کرے یا جو بھی دیکھیں نا بالے غانے ان کو تو یہ علوم ہونے چاہیے فرض علوم آخر ہے نا کہ پتا ہو کہ اب کیا کرنا اتنی سوچ ہو کہ دوڑا دوڑا مفتی صاحب کے بعد جائے رجوع کرے دارالفتہ کسی بھی انہیں کے مفتی سے رجوع کرے وہ پوچھے گا ہم کیا کریں کوئی تو مطلب صورت نکالے یا پہلے سے اس کا علم حاصل کر لے تو ترکے کا علم جو ہے نا یہ بھی تھوڑا ہے ڈیفیکلٹ پس یہ سب عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں یہ کود جائیں وہ درس نظامی بھی کرتے رہے ایسے تھی باتوں پر توجہ نہ کریں پہلے درس نظامی کر لو پھر مدنی کام کرنا درس نظامی کے بعد تو کیا آپ گھر والے بولیں گے آپ کماں کلاؤ شادی کرو اب شادی کا نام لیا تو پھر سلی جائے گا کیسے بارہ ماہ اور کیسے مدنی کام اب بھی اسے مدنی کاموں والے بن جائیں گے تو عادت پڑ جائے گی جب عادت پڑ جائے گی تو درس نظامی کرنے کے بعد بھی آپ وہ کام کر سکیں گے اگر امامت بھی کریں گے تو امامت میں بھی مدنی کاموں کا تجربہ ہوگا تو آپ زیادہ کام کر سکیں گے اب میرا تو چلو قدرت ہی ایک ذہن بنا ہوا تھا پرانہ ذہن بنا ہوا تھا قدرت ہی آتا ہے یوں سمجھ لو تو میں نے امامت بھی کی اور کام بھی تھوڑا بہت جو بھی مجھ سے ہو سکا کوشش کی میں نے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ان دنوں میں بھی امام ہی تھا جب یہ کام دعوت اسلامی شروعی جب بھی امامت پر تھا میں میں نے تو لوگوں سے بنا کر رکھی دی نا برنہ جو امام جس کا ذہن نہیں ہوتا نا تو وہ سیریس رہتا ہے زیادہ اور نماز کے بعد کوئی آیا ہاتھ چوم کے چلا گیا ٹھیک ہے برنہ خود لفٹ نہیں کرانی جا کے ہجرے میں بیٹھ جانا ہے تو ایسا امام پھر بہت کمزور ہوتا ہے اس کو نکال بھی دیتے ہیں لوگ یا کمپین چلتی ہے تو اس کا کوئی ہم ہی نہیں ہوتا میں کسی سے بنا کر رکھی نہیں ہوتی تو میں عوامی ٹائپ کا امام تھا جب تھا بھی تو عوام میں گل مل کر رہتا تھا تو آج الحمدللہ عوام کی شدمت کا موقع مل گیا الحمدللہ تو آپ بھی امام بنو تو ملن سار امام اور عوام کے سکھ دکھ میں اس ساتھ لینے والے بننا یہ نہیں کہ وہ تیجے فاتحہ میں خالی وہ کھانا کھا کے آگے بیٹھ دے آپ ان کے سکھ دکھ میں اس ساتھ لینا تیجے کھانا مت کھانا دل مر جائے گا مشکل ہو جائے گا عرض یہ ہے کہ تیجے کا کھانا صرف کھانا ہی وہ اس حکم میں آئے گا وہ چنے وغیرہ باٹے جاتے ہیں وہ بھی اس حکم میں آئیں گے یہ فتح و رضویہ جلدنہم صفحہ نمبر چھے سو باہتر مسئلہ نمبر دو سو ستر تین ربیع الاخر شریف تیرہ سو گیارہ سن اجری کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ میت کے گھر کا کھانا جو اہلِ میت سیوم تک بدتور مہمانی کے پکاتے ہیں اور سیوم کے چنوں بتاشوں کا لینا کسا ہے الجواب میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلا شبہ ناجائز ہے جیسا کہ فقیر نے اپنے فتوے میں نے علیہ حضرت نے مفصلن بیان کیا اور سیوم کے چنے بتاشے کہ بغرز مہمانی نہیں مگائے جاتے بلکہ سواب پہنچانے کے قصد سے ہوتے ہیں یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے نہ میرے اس فتوے میں ان کی نسبت کچھ ذکر ہے یہ اگر مالک نے صرف محتاجوں کے دینے کے لیے منگائے اور یہی اس کی نیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا نہ جائز اور اگر اس نے حاضرین پر تقسیم کے لیے منگائے تو اگر غنی بھی لے لے گا تو گناہگار نہ ہوگا اور یہاں با حکم میں عرف و رواج عام حکم یہی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لیے نہیں ہوتے تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں اگرچہ احتراز زیادہ پسندیدہ احتراز بچنا زیادہ پسندیدہ اور اسی پر ہمیشہ اپنے لیے آداد فرماتے ہیں کہ اس فقیر کا عمل ہے واللہ تعالی اعلم دو صورتیں نیجت پر کیونکہ عام طور پر لوگ ماتنے کے لیے فقراء کی اس میں تخصیص نہیں ہوتی چندوں میں مبس پر یہی لوگ کہتے ہیں کہ فلان صاحب حیثیت ہے مالدار ہے اب لوگ آئیں دور دور سے اور تدفین ہوئی ہے کہاں جائیں گے کھانا کھانے یا رات کا انتقال ہوا ہے لوگوں نے نہیں کھایا تو یہ کہ میں نے اپنی طرف سے منگایا ہے غریب امیر جو کھانا چاہے کھالیں یہ کرتے ہیں مطلب وہ تو جب تدفین ہو جاتی تو ہمارے اعلان ہوتا ہے روزہ کھول لو یہ آپ کیا ہوتا ہے روزہ کھول لو یہ بھی اعلان میں نے کانوں سے سنا ہے باول مدینہ میں میت دفن کرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے کے لئے لوگ گھر پہ جاتے ہیں ایک ہمارے اس کا عرف ہے پھر دیکھیں پکی ہوتی ہیں وہ اعلان ہوتا ہے یہ بس عوام غریب امیر سب ہی کھاتے ہیں اس میں وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ یہاں میت ہو گئی ہے اس کے بھی ایک مقصوص میں نے گروہ دیکھے ہیں یعنی یہاں تک کہ وہ اخبار میں دیکھیں گے تیجہ پھر اب جیسے کہ دو میتیں ہیں غریب کیا بھی ہوئی ہیں مالدار کی ہوئے ہیں تو مالدار کیا پہنچنا ہے کہ وہاں مال مال ہوگا غریب ہوں کیا واقعی کڑوی روٹی ہوگی ہے وہاں کچھ میٹھی بھی شامیل ہوگی ہے بہرحال فقہ کا غالباً قول ہے یہ تعام المیت یمیت القلب یعنی کہ میت کا کھانا جو ہے اس سے دل مردہ ہوتا ہے تو اس سے بارحال بچنا چاہیے بھا حجر مسئلہ بتانے کے بعد آپ نے کتاب کچھ تحریر فرمایا تھا تو اس تحریر کیا فرمایا تھا اور اس کی کیا وجہ ہے یہ میں لکھتا رہتا ہوں کہ ضرورت پڑھے نا دوبارہ کبھی تو میت کے چنے صفانمہ تجھ دیکھ لوں جب کتاب فتوہ رزویہ شریف آپ کے پاس لائی گئی اور انسلامی بھائی نیچے بیٹھ کے اس کو کھول رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور نیچے کتابیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اب اس میں قرآن پر نہیں ہوتے تفاصیل وغیرہ دیگر پہرحال کتب فق یا دیگر کتب دینیاں ہوتی ہیں تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو اولاً تو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے علاوہ اور اگر مجبوری نہیں ہے دونوں سورت اپا کیا حکوم ہوگا اس کا کتاب نیچے ہو سامنے ہے کتاب جی جی اور اوپر بیٹھا تو ہے تو بیعد بھی ٹھیک ہے اب استاد بیٹھا اور شاگر نیچے بیٹھے تو بھی بیعد بھی ہے عوام بیٹھے ہیں تو بھی بیعد بھی ہے ہے تو بیعد بھی اور قرآن کریم ہے تو دار ہے وہ تو پھر اور اس کا حکم سخت ہو جائے گا اب جیسے کارڈ کوئی پہن کے بیٹھا ہے نیچے تو وہ یہ بیعد بھی میں ہے کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیعد بھی کہے دینی کتاب ہوگی تو آدمی تھوڑا توجہ جاتے گئے یار یہ خباس میں سے ایک خاص خباس تو ہی کہلاتے ہیں ظاہران وہ جو تدریس کرتے ہیں تو میں ان کے پاس تھا تو ان کے پاس کوئی مشکات شریف تھی یوں آت میں دی پھر یوں انہوں نے یوں چھوڑ دی وہ کوئی چھوٹی ایسا وہ بینچ ہوتا ہے نا پاس میں جو اس پر یوں تھا کر کے چھوڑ دی ابھی تھی مجھے یاد ہے یہ یہ بلکل مجھے عزم نہیں ہوا تو بہت باتیں عزم نہیں ہوتی اب حدیث پاک کی کتاب اس پر چھوڑ دی مطلب یوں اٹھا گئے سمجھ میں نہیں آئے اب عدب کے معاملات اور الحمدللہ یہ آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملات ہو جیسے کوئی بیٹھیں یا آپ کے قریب آرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی آرام کرنا ہے تو آپ فرماتے ہیں آپ کی جیب میں کوئی کاغذ تو نہیں ہے تاویز تو نہیں ہے شجرہ تو نہیں ہے اب گھر میں بھی باپا بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی پاؤں کے پاس آگے سو گیا تاویز ہے تو اب عام طور پر اس کا کیسے دیکھیں اورفن تو اس کی کوئی بیادیویز کوئی بولتا نہیں ہے یہ ہمارا حاجی رضا ہے نا یہ اس نے تاویز کی توجہ دلائی تھی کہ تاویز بھی کسی کا پہنا اور میں تو پاؤں نہیں کرتا اس طرح کا برسو پہلے مجھے کہا تھا میرے کو بھی یہ بات پسند آئی مدینہ میں مدنی کاموں کے حوالے سے تین رکنی مجلس ناظرم صاحب نے منائی ہے اس تین رکنی مجلس میں تین اس نائمی جو ہیں وہ تینوں دورہ دشریف کے ہیں اور الحمدللہ سو جل رسانہ مساجد میں جو اس نائمی درس کے لئے جن کی سمہ داری ہے وہ جھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی فالو آپ کی کوشش کریں اور اب تک جو مساجد اس علاقے میں تنسیمی طور پر تقسیم تھیں تو اس میں کافی ساری مساجد یعنی اکثر مساجد میں درس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ساتھ جو ایک درس کی بھی ترقیب ہے ماشا اور باپا اپنے نفلی روزوں کے حوالے سے تو الحمدللہ ہر پیچھریف کو تقریباً تیس کبھی ہو گئے کبھی چالیس طلب ہو گئے اور اس سے زائد بھی ساٹھ بھی ہو یعنی اتنی بھی تعداد جب لگتار تحریک چلتی رہتے ہیں تو زائد طلب بھی بھی شامل ہوتے ہیں تو تعداد زائد ہوتی ہے یعنی اور اسی طرح تقریباً چار پانچ اسلائم جو روزانہ روز رکھتے ہیں اور اس سے کے علاوہ الحمدللہ جمرات کی دن بھی روز رکھنے کے اعتمام ہوتا ہے تقریباً پانہ بیس اسلائم بھی جمرات کی دن بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دور حدیث شریف کے جو طلبہ تھے ان ایک سو انتالیس میں سے تقریباً ایک سو اسلائم بین مدنی نامات کی رسائل پچھلے مہینے میں جمع کروائے تھے ماشا باپا گائے کر ایک سوتھی پیغام آتا ہے بنگلہ دیش میں میں تھا ایک منٹ ڈیرھ منٹ دو منٹ کا وہ سنانے کے لئے اسلائم بھائیوں کو دیتے ہیں کہ باپا کا پیغام آیا وہ سنانے سے پہلے فیسے لیتے ہیں کہ باپا نے بنگلہ دیش والوں کو یاد کیا ہے سوتھی پیغام آیا باپا کا خوش ہوتے ہیں اس کے شکرانے میں وہ مدنی فیسے دیتے ہیں تمہارے میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں زندگی تو ختم ہو رہی ہے ان قریب چلے جائیں گے اپنے میٹھے مرشد کی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کا کوئی بڑا کام کر جائیں دنیا بلا رہی ہے اور ایسے ٹریک پر اور ایسے راستے پر نہ چل پڑے کہ ہم اللہ نہ کرے اس در سے اس قدموں سے دور ہو کہ بہت دور چلے جائیں کونسی کتاب پڑھیں کیا پڑھیں کہاں جائیں کونسی ڈگری آن کیونکہ جامعات المدینہ میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی سند آئے یہ بھی ڈگری آئے یہ بھی ڈگری آئے فلان ملک کی فلان لینگویج کی اور یہ تو ہماری جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ یہ ڈگری آئے یہ کم ڈگری ہے کہ باپا کے قدموں سے نسبت مل گئی باپا کے قدموں میں آنے کی سعادت مل گئی یہ کم ڈگری ہے دنیا کی ڈگریوں کی ظاہری ٹکڑے کاغذ مل بھی گئے دنیا میں نام ہو بھی گیا کہ یہ 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 سند ہے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان سندوں کو لینے کے چکر میں ان قدموں سے کہیں دوری نہ ہو جائے تو بس یک درگیر اور محکم گیر آلہ حضرت کا راستہ بھی جو کس نے بتایا بریلی شریف کا راستہ کس نے دکھایا فتح و رضیبیہ کس نے بتائی بہار شریعت کس نے بتائی تو کتنی شفقت اور پیار بھرے انداز میں باپا ہماری تربیت فرماتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو بہت خوش نصیب ہیں دور حدیث کے توربہ ہیں ان قریب آپ کا درس نظامی مکمل ہو جائے گا لوگ آپ کو مدنی کہیں گے استاذ صاحب کہیں گے عالم صاحب کہیں گے تو تعلیم مکمل جو درس نظامی کی اس سے ہونے سے پہلے پہلے اپنا ذہن بنائیے کہ اپنے میٹھے باپا کی اس مدنی تحریک کا کوئی بڑا کام کیجئے دنیا بلا رہی ہے آپ کو دنیا بلا رہی ہے اور اگر مدنی کام کرنے کی آپ کی عادت ہوگی پریکٹس ہوگی مدنی کام کرتے ہوں گے اور ان مدنی پھولوں کو لے کر عمل کرتے ہوں گے تو انشاءاللہ زوجل دنیا میں جہاں جائیں گے لوگ آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیں گے ورنہ لوگ ہمارا ظاہری ہلیہ دیکھ کے بھلا تو لیں گے اور اللہ نہ کرے ہمارے انداز سے وہ باپا والی خوشبو نہیں ملی کیونکہ مدنی چینل پر دنیا دیکھ رہی ہے وہ باپا والی خوشبو وہ باپا والا انداز وہ باپا والا لباس وہ باپا والا امامہ باپا والی ظلفیں وہ باپا کی طرح مدینہ مدینہ وہ شفقتیں وہ محبتیں وہ کڑن تو لوگ جب وہ خوشبو نہیں پائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کتنی ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور اگر کسی ایک ملک میں ایک مبلغ چلا بھی جائے پورا ایک ملک لاکھوں کی کرونوں کی عبادی ایک مبلغ کیا کر لے گا ایک شہر کے ایک علاقے میں جا کے بیٹھ جائے گا ایک ایک ملک میں شاید درجوں اور مبلغ درکار ہوں ایک ایک شہر میں بھی کئی کے مبلغ ہمیں چاہیے ہیں دنیا اور اس ممالک کے کئی شہر خالی پڑے ہیں آپ تو خوش نصیب ہیں واقعی باپا کی اتنی صحبتیں اتنی شفقتیں اتنا وقت باپا کا مل رہا ہے اس صحبت کا ہم کیا حق ادا کریں گے تو مٹھے مٹھے سلام بھائی پیش کیجئے اپنے آپ کو کیا باپا کو آپ پیش کریں گے شہر تو ہم پڑھتے ہیں کیا پیش کریں مرشد کیا چیز ہماری ہے میرے مرشد پیا حال میرا برا میرے مرشد پیا تھے تاوانچوں بڑھا میرے مرشد پیا حال میرا برا میرے مرشد پیا ایسی نظر چکے پھر کبھی نہ اٹھے ایسی نظر جھکے پھر کبھی نہ اٹھے دے دے سی ہیا میرے مرشد پیا پیا دے دے سی ہیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا آخری وقت ہے اور بڑا ساتھ ہے آخری وقت ہے اور بڑا ساتھ ہے میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا گھر میں چھپے نہ رہا بولتا ہی رہا گھر میں چھپے نہ رہا بولتا ہی رہا نظر دل پر جمع گھر میں چھپے نہ رہا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا نظر دل پر جمع میرے مرشد پیا حال میرا برا میرے مرشد پیا میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد دنیا بھر میں بدلی رب سے چرچیں کہیں پھار packed بڑے بڑے گلگاتے ہیں بڑے بڑے گلگاتے ہیں ان کے سترے کردار کے دنیا بڑے بڑے گلگاتے ہیں ان کے سترے کردار کے بڑے بڑے گلگاتے ہیں ان کے سترے کردار کے